بسم اللہ الرحمن الرحیم اب تک کی سب سے امپورٹنٹ نیوز سے آپ کو اپ ڈیٹ کرنے جا رہے میک میں موسمیات کی طرف سے ماہری نیپل کیات کی طرف سے تازہ ترین ریپورٹ پیش کر دی گئی جس میں یہ واضح بتا دیا گیا ہے کہ چاند کس ٹائم کس طریق کو کس انگل سے اور افق پر کتنی دیر تک رہے گا ایک تفصیلی ریپورٹ انہوں نے شائع کر کے اپنے تمام ایڈجیسنڈ ڈپارٹمنٹس کو اگاہ کر دیا ناظرین آپ کو بتاتے چلے رویت حلال کمیٹی کو بھی انہوں نے ایک لیٹر جاری کر دیا جس میں انہوں نے چاند سے متعلق رویت حلال کمیٹی کو تفصیلی اگاہ کر دیا معزز ناظرین ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ اس سال رمضان المبارک نے انتیس روزے ہوں گے یا تیس روزے ہوں گے اید الفطر مسلمانوں کا مذہبی تہوار ہے ہر سال مسلمان اس کو بڑے جوش اقیدت اور خوشی کے ساتھ مناتے ہیں کیوں نہ ہو کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تنفہ ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلے سال دوہزار تئیس پہ پاکستان کے اندر اید الفطر کونسی تاریخ کو منائے جائے گی اس حوالے سے مہرینی فلکیات میک مائمو سمیات کی ریپورٹ سامنے آٹھ چکی ہے نیوز بریک کرنے سے پہلے تمام ناظرین سے گزارش کر رہے ویڈیو کو لائک کیجئے آپ کی ایک لائک کی وجہ سے ہماری کافی زیادہ حوصل افضائی ہو جاتی ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈی چینل کو سبسکرائب کر کے بل نوڈفیکشن آن کر کے آل پر سٹ کریں تاکہ وقتاً فوقتاً اپ ڈیٹ آپ کو مل سکے تفصیلات کے مطابق مہرینی فلکیات کے ایک سینئر نیویگیٹر آفسر عبدالباری صاحب نے تازہرین کلکولیشن کر کے چاند نکلنے کا صحیح وقت، افق پر رہنے کا دورانیا، انگل اور عمر دریافت کرتی ہوئے تحریری طور پر رویت حلال کمیٹی کو اگاہ کر دیا سینئر نیویگیٹر آفسر عبدالباری صاحب کے مطابق پاکستان کی اندر چاند 21 اپریل کو شام 6 بچ کر 56 منٹ پر طلوع ہوگا اور افق پر تقریباً 31 منٹ تک رہے گا 21 اپریل کو جب چاند طلوع ہوگی تو چاند کی عمر 26 گھنٹے اور 50 منٹ ہوگی یہ ایک ایسا چاند ہوگا جو ہر کوئی آسانی سے دیکھ پائے گا ناظرین واضح رہے 21 اپریل کو پاکستان میں 30 روزے مکمل ہو جائیں گے